ایڈوانس یا ہائی لیول کلاوڈ آرکیٹیکچر کی جو مثال ہم مختلف جو کنفیگریشن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کچھ موڈیول سے اس موڈیول میں ہم دیکھیں گے کہ دینامک فیلیر ڈیٹیکشن اینڈ ریکووری آرکیٹیکچر کس طرح سے ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے یہ موڈیول ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مینولی فیلیر ڈیٹیکشن کرنا یا مختلف موڈیول کے تہہ جو کے آپس میں انٹیگریٹڈ نہ ہوں ان کے تھوہ کہیں نہ کہیں انسانی ضرورت پڑتی ہی ہے کہ فیلیر ڈیٹیکشن ہوا ہے تو اس کی ریمیڈی کو یا اس کا جو کاؤنٹر میئر ہے اس کو جو ہے ڈیپلائی یا اس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ہیومن جو ہے اسسٹنس کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہم اس جو موڈیول میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ فیلیر جو ہیں اگر ہوتے ہیں تو ان کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکشن بھی کر لیا جائے اور آٹومیٹیکلی ہی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ بھی ڈیپلائی کر دیا جائے تاکہ انسانی غلطی جو ہے اس کا کوئی چانس نہ رہے it may be possible to detect and counter some failures کچھ failure کو ہم جو ہے identify کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو identify کر لیں جو کہ عام بھی ہو سکتے ہیں جو frequent بھی occurring ہو سکتے ہیں ہم ان کو اگر فرزمہ categorize کر لیں and through an automated system with failure diagnosis and solution selection intelligence اور اس میں کچھ ہم possible اس کے solutions بھی رکھتے ہیں remedies بھی رکھتے ہیں کہ اگر یہ failure ہوا ہے تو ان میں سے یہ remedy یعنی اس میں کچھ logic کر دیں اس medicine making کی کچھ جو intelligence ڈال دیں اس software میں تو ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور انسانی غلطی سے ہونے والے نقصانات سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں this architecture establishes a resilient watchdog یا module کہہ لیں اس کو یا software کہہ لیں containing the definition of pre-marked events یعنی اس میں کچھ جو events بھی ہم ڈال سکتے ہیں failure کے سے related ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ event ہوگا تو اس کا جو possible solution ہے وہ یہ ہے یہ کر لے گا یہ کر لے گا یعنی وہ جو system ہے وہ automatically events کا انتظار کرے گا اور اگر event اکر ہوتے ہیں for example failure اکر ہوتا ہے تو وہ check کرے گا کہ اس کے جو software میں کیا کیا اس کے بارے میں steps ہیں ان کو وہ perform کرنا شروع کر دے گا تو the resilient module generates alarm reports the events which are not pre-defined اور اگر کچھ ایسے جو events ہیں وہ کر ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے define نہیں تھے یا نہیں program کیے گئے یا programmer نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ ان جو exceptional جو events ہیں ان کے case میں وہ alarm یا کوئی message یا کوئی بھی اس طرح کی جو indication ہے وہ generate کر دے گا the resilient watchdog module performs the following core function یہ کیا کرے گا یہ کیا کرتا ہے یا اگر کوئی اس کو implement کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ جو functions ہیں ان کے بارے میں ضرور قور کرنا چاہیے implement کرنے چاہیے اس کے اندر جس میں کہ monitoring ہے event جو ہے جو different processes چل رہے ہیں ان کو monitor کرنا for example identifying event اگر کوئی event ہوتا ہے for example failure ہو گیا ہے کوئی congestion ہو گئی جس کے بارے میں جو ہے جس کو identify کرنا اس کے اندر جو ہے program کیا گیا ہے وہ executing the reactive routines یعنی اور اس event کے اکر ہونے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر program کیا ہونا چاہیے تاکہ event کا جو ہے اکر ہونے کے ساتھ ہی جو ہے اس کی remedy جو ہے یا اس کا counter measure جو ہے وہ generate کرنا شروع کر دے یا execute کرنا شروع کر دے اور پھر آخر میں reports جو ہیں وہ generate کرے this architecture allows the implementation of an automated recovery policy consisting of predefined steps یعنی اب جو یہ module ہے اس کو implement کیا جا رہا ہوگا تو organization یا cloud جو provider ہے یا owner ہے وہ اس level پہ آ جائے گا کہ وہ policy کی طرح سے recovery policy جو ہے وہ اس کی شکل دے دے کہ وہ events identify کر لے اور اس کی remedies ہم identify کر لے ہم اس کو کہ سکتے ہیں یہ recovery policy making achieve کر لے گا اس میں کیا کوئی script ہے کوئی code ہے کوئی software کوئی process run کیا جا سکتا ہے message sending ہے restarting of services یعنی schedule دے دیں گے اگر flying service a down ہو گئی ہے تو اگر down ہوئی ہے تو اس کو up کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا وہ routine یعنی define ہوگا through software for example وہ دو services پہ depend کر رہی تھی service b اور c so یہ routine لکھا جا سکتے ہیں پہلے service b کو stop کریں restart کریں service c کو stop کریں اس کے بعد service a کو stop so یہ سارا جو process ہے scope management services کے for example تو وہ automated ways define کیا جا سکتا ہے by implementing dynamic failure detection and recovery architecture پھر آخر میں can be integrated یعنی جو architecture ہے یعنی configuration can be integrated into a fail over system along with SLA management system تو جہاں پہ ہم failures کو detect کر رہے ہیں وہ recover کر رہے تھے ہم نے fail over system میں دیکھا تھا یہاں پہ کیا ہے کہ کوئی human اس میں اس ضرورت نہیں ہے اس سب automatically perform ہوگا for known events یعنی جن ہم highlight کر رہے ہیں یا اس کو cover کر رہے ہیں اس scope میں رہتے وے ہم fail over system کا بھی حصہ بنا آسکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ management system بھی integrate کر دیں تاکہ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ نکلتے آئیں کہ جو SLA violations تو نہیں ہوئی ہیں جو during all this جو dynamic failure detection and recovery procedure تھا سو اس طرح سے ہم نے یہ module بھی discuss کس گلے